نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوغ باللہ من الشیطان و وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سنی بہشتی زیبر حصہ اول صفحہ نمبر 97 انوان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ کتاب پی اے ٹی اے اسلامی انفو کی جانت سے ریکارڈ کر بائی جا رہی ہے وہ مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں اسی دنیاوی زندگی میں اپنی جسمانی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اپنی ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہا اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی اسے صحابی یا صحابہ یا اصحاب رسول کہتے ہیں یا یوں کہلو کہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ خدا نمہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا ان صحابہ اکرام کی دو قسمیں ہیں مہاجرین و انصار مہاجرین وہ صحابہ اکرام ہیں جو مکہ معظمہ سے اپنا وطن اپنا گھر بار اپنا معلومتہ سب کچھ چھوڑ کر حضور کی نصرت و رفاقت میں مدینہ طیبہ حجرت کر کے گئے اور انصار وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و حمایت میں تمام مہاجرین کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہر آزمائش میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا عقیدہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ انہم اہلِ خیر و صلاح ہیں اور عادل عدل گزین عدل گستر ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے عقیدہ تمام صحابہ اکرام عالی و ادنہ اور ان میں ادنہ کوئی بھی نہیں سب جنتی ہیں سب سے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ کیا وہ سب جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے قیامت کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے اور کتب احادیث تو ان کے فضائل سے مالا مال ہیں ان کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و رفعت سے آگاہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا جو انہیں دوست رکھتا ہے میری محبت سے انہیں دوست رکھتا ہے اور جو ان کا دشمن ہے میری عداوت سے ان کا دشمنradas ہے جس نے انہیں عزا دی اس نے مجھے عزا دی اور جس نے مجھے عیزہ دی اس نے اللہ تعالیٰ کو عیزہ دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو عیزہ دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کرے ترمزی شریف عقیدہ کسی صحابی کے ساتھ سوئے عقیدت یعنی بدعقیدگی، بدمذہبی و گمراہی اور جہنم کی روح سیاحی ہے کہ وہ حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے ایسے کا شمار رافظیوں ہی میں ہوگا اگرچہ چاروں خلفاؤں کو مانے اور اپنے آپ کو سننی کہیں عقیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کے مابین جو واقعات رونما ہوئے ان میں پڑنا حرام حرام سخت حرام ہے مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار اور سچے غلام ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں عقیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم انبیاء نہ تھے معصوم نہ تھے فرشتے نہ تھے کہ ان سے کوئی خطہ سرزد نہ ہو ان میں سے بعض سے لغزشیں بھی سادر ہوئیں مگر کسی نہ کسی غلط فہمی کے تحت نہ عنادانا مقصدا لہذا ان کی کسی بات پر گرفت اللہ ورسول کے خلاف ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام عمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنتِ بے عذاب و ثواب و کرامتِ بے حساب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیا حق رہا اب بھی جو کوئی ان میں سے کسی کے حق میں واہی تباہی بکے اپنا سر کھائے اور جہنم کو جائے حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہم مشتہد تھے ان کا حضرتِ سیدنا امیر المؤمنین علیو المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم سے خلاف خطہ اجتہادی کی قسم تھا کہ اس میں مشتہد سے کوئی مواخضہ نہیں اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی کے ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت اور یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرتِ مولا علی کے ساتھ امیرِ معاویہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ انہم نہ کہا جائے یہ محض باطل و بے اصل ہے قرآنِ کریم نے تمام صحابہِ کرام کے حق میں رضی اللہ تعالیٰ انہم کا اطلاق کیا ہے اور علماءِ کرام کے اسماءِ طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالیٰ انہم کہنے کا حکم دیا ہے تو یہ استثناء نئی شریعت گھڑنا ہے عقیدہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا کیوں نہ ہو کسی ادنہ صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا اور ان میں کوئی بھی ادنہ نہیں عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہِ برحق حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق پھر حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ عادم پھر حضرتِ سیدنا عثمان غنی پھر حضرتِ سیدنا مولا علی ہیں پھر چھ مہینے کے لیے حضرتِ امام حسن مشتفہ خلیفہِ برحق ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان حضرات کو خلفہِ راشدین اور ان کی خلافت کو خلافتِ راشدہ کہتے ہیں انہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نیابت و جانشینی کا پورا حق ادا کیا عقیدہ خلفہِ عربعہ راشدین کے بعد عشرہِ مبشرا کے بقیہ افراد یعنی حضرتِ تلحہ حضرتِ زبیر حضرتِ عبد الرحمن بن عوف حضرتِ سعید بن عبی وقاس حضرتِ سعید بن زید اور حضرتِ ابو بیدہ بن جرہ حضرتِ حسنین کریمین و اصحابِ بدرو اصحابِ بعطِ رزوان کے لئے افضلیت ہیں اور یہ سب قطعی جنتی ہیں چاروں خلفہِ راشدین اور حضرتِ تلحہ وغیرہ چھے صحابہ سب مل کر عشرہِ مبشرا کہلاتے ہیں یعنی وہ دس صحابہِ کرام جن کو جیتے جی جنت کی بشارت ملی اور بہشتی کہلائے عقیدہ حضرتِ عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویل احترام عالی مقام صحابہِ کرام میں شمار ہیں اولِ ملوکِ اسلام یعنی شاہانِ اسلام میں پہلے بادشاہ ہیں اسی کی طرف توراتِ مقدس میں اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمہ شہنشاہِ کونو مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہوگا مدینہ کو حجرت فرمائے گا وَمُلْكُهُمْ بِشَّامِ اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی تو امیر معاویہ کی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہے جو سیدنا امام حسن مشتبہ نے ایک پوجے جرار کے ساتھ این میدان میں بالکست و بالاختیار ہتھیار رکھ دیئے اور خلافت امیر معاویہ کے سپورٹ کر دی۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی جس کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور اس صلح کو پسند فرمایا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا تعان کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں